مسلم لیگ نون کے رہنما اور قائد حضب اختلاف چودر نصار علی خان کے الیکشن سے قبل چاروں صوبوں کے گورنرز کو برطرف کرنے کے بیان کی ملک کی مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین نے مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جو آئین کے خلاف ہو مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کیونکہ اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے اگر دستور کے مطابق صرف صوبوں کے حکومتیں تحریر ہونے تک بات کی گئی ہے اور گورنرز اور پریزیلنٹ کے بارے میں نہیں ہے تو پھر یہ تو پھر کچھ اشیوز اٹھانے والی بات ہیں نیچ جو بھی کام آئینی طور پر کیا جا سکتا ہے وہ آئینی طور پر ہوگا غیر آئینی کوئی بھی کام الیکشن سے پہلے نہیں ہونا چاہیے چوتی سب آپوزیشن کی لیٹر ہیں ان کے جو منمی آئے وہ کہیں جو میرا اپنا جو ویو ہے اس میں یہی ہے کہ یہ اس میں کوئی لوجک نہیں بنتی جو چیزیں نہیں ہیں آئین میں اس پہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت فوکس کرنا مناسب نہیں ہے برسر اقتدار حکومت اختلاف رائے کو جمہوریت کا حسن قرار دیتی ہے مگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اختلافات مصبت نکات پر ہونے چاہیے اختلاف بر اختلاف کا فارمولہ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے کانسٹیٹوشن جو بھی الیکشن کمیشن اپنے رولز فریم کر رہی ہے اس وقت فریم ہوں گے اسی کے مطابق ہمیں آگے چڑھ کے الیکشنز میں حصہ لینا پھڑے گا دیکھیں جی اگر اوورال سیٹ اپ ایک چینج ہو رہا ہے ایک نیوٹرل سیٹ اپ آ رہا ہے جو متنازن نہ ہو تو یقیناً گورنروں کو بھی ہونا چاہیے اور ایسے گورنرز ہیں جن کی پولیٹیکل افلییشنز ہیں اس اسیمبلی میں بے شک ہماری جتنے پولیٹیکل اختلافات رہے پارٹیز میں اسیمبلی کے باہر اسیمبلی کے اندر ہم لوگ اکٹھے ملے we came together to do what was in the interest of پاکستان یہ کچھ ایسے مطالبات ہیں جس سے کہ الیکشن کو ڈلے کرانے کی بو تو ضرور آ سکتی ہے لیکن ان میں کوئی حقائق نہیں ہے قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر چودر نسار علی خان کی جانب سے اعلیٰ عوضوں پر فائد شخصیات پر آئندہ انتخابات میں جانب داری کا الزام لمحہ فکریہ ہے پیپس پارٹی اور ان کے تحادی جماعتوں کے قائدین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ایسے بیانات دینے سے گریز کریں جو آئندہ آنے والے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہوں کیمیرمنٹ سابر علی کے ساتھ تاہر ڈار اے نیوز پارلمنٹ ہاؤس سلام آباد